اشیاء کب دوزر تیس کے لیے بڑی سٹوڑی آ رہی ہے یعنی کہ پسی بی نے آج ایک بہت بڑی جو جنگ ہے اشیاء کب کے حوالے سے وہ جیتی ہے اس کے پیچھے کیا سٹوڑی آ رہی ہے یہ آج آپ کے ساتھ شار ہوگی اور اس کے بعد کیا جو بھرت ہے وہ اشیاء کب دوزر تیس کے لیے پاکستان میں ٹریول کرے گا یا نہیں اور کیا جو وائٹ کب دوزر تیس ہے پاکستان جو ہے وہ بھرت کے لیے ٹریول کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا اس کے پیچھے کیا کیا سٹوڑیز ہیں یہ سب آج آپ کے ساتھ شار ہوگی اس لیے اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں پہلی بار آئے ہیں تو آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے اور ساتھ ساتھ ویڈیو کو بھی لائک کر لینا ہے آگے شیئر کر لینا ہے جی اسلام علیکم ویلکم بیک میں ہوں عبدالکریم اور میرا ساتھ دینے کے لیے موجود ہیں خزر بسیر جی بتائیے گا سب سے پہلے کہ جو اس شکاپ ہے دوزر تیس بھرت نے پاکستان کو پی سی بی کو ایک نیا راستہ دکھایا ہے کیا پاکستان پی سی بی وہ راستہ اپنا پائے گا یا نہیں یا نہیں اب اپنا پائے گا اور جو بی سی آئی ہے یعنی کہ جو بھارتی کرکل بورڈ ہے انہوں نے یہاں تک کہا ہے کہ آپ لوگ اس شکاپ دوزر تیس کی میز بانی بھی کیا کے چھوڑ دیں یعنی کہ آپ لوگ مکمل طور پر جو وینیو ہے یہ کہیں اور شفٹ کر دیں اس کے پیچھے کیا سٹوری ہے کیا اس میں ریلٹی ہے ذرا اس کے اوپر ڈیٹیل دیجئے گا تو آج ہاں اندر کی خبر ہمارے پاس آئی ہے جو اس شکاپ کے حوالے سے میٹنگز ہو رہی تھی تو ابھی تک کوئی بھی خبر ہمارے سامنے نہیں آنے کی تو ہم آج آپ کے لیے ایک ایسی خبر لے کر آئے ہیں جو آپ کو چونکا دے گی ایشا جو اے سی سی کے صدر ہیں ایشین کرکٹ کانسل کے تو انہوں نے آج پی سی بی سے بہت بڑا مطالبہ کیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس شکاپ دوزر تیس کی آپ میز بانی جو ہے وہ چھوڑ دیں اور میز بانی کسی اور سری لنک کا یا بنگلہ دیش یا کسی ملاک کو دے دی جاتی ہے جب پاکستان اور ایڈیا کے حالات بہتر ہوں گے تو اس وقت آپ کو ایک ایشیا کب کی میز بانی دے دی جائے گی تو پی سی بی کی جو چیر میں نے نجم سیٹھی انہوں نے صاف انکار کر دیا انہوں نے کہا کہ ہم ایسا نہیں کریں گے ہمیں میز بانی دی گئی ہے تو ہم ہر ممکن یہ کوشش کریں گے کہ پاکستان ایشیا کب کی میز بانی کرے تو پہلے تو وہ ڈٹے رہے کہ ایڈیا کی ٹیم پاکستان آئے تو جب انہوں نے یہ لگا کہ یہ میز بانی ہی چھننا چاہتے ہیں تو اس وقت جائے شاہ کو انہوں نے ایک نیا جو راستہ ہے وہ دکھایا ہے پی سی بی کے چیر میں نجم سیٹھی نے انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ایشیا کب ہوگا اور انڈیا کی جو ٹیم ہے وہ کسی اور وینیوز پر اپنے میچز کھیل لے گی جس میں سری لنکا کا نام ہے اور یو اے ای کا نام ہے اور اس میں کسی ایک وینیو پر تیرہ ایشیا کب کے میچز ہونے ہیں پانچ جو انڈیا کے میچ ہوں گے وہ کس کسی اور وینیوز پر کروائے جائے گی اس کے علاوہ افغانستان سری لنکا بنگلہ دیش جو ہے وہ پاکستان میں ہی اپنے میچز کھیلیں گے تو یہ بھی ان کو پسند نہیں آیا اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ ایشیا کب کی میز بانی چھوڑ دیں تو نجم سیٹھی نے کہا کہ نہیں ہم میز بانی کسی بھی صورت میں ایشیا کب کی نہیں چھوڑیں گے اگر آپ ہمیں ایشیا کب نہیں دینا چاہتے یا پاکستان میں نہیں کروانا چاہتے تو پھر آپ اپنا ایشیا کب کروا لیں ہمارے بغی شرکت نہیں کریں گے تو اس وقت جائشہ کو تھوڑا سا مسئلہ آیا کیونکہ مسئلہ آئے گا کیونکہ پاکستان کی فائل فارمنگ بہت زیادہ ہے اور پاکستان اور انڈیا کے میچ کی جو آمدنی ہوتی ہے وہ تو آپ کو بتا ہے ورلڈ کپ پورے کی ایک طرف ہو تو پاکستان اور انڈیا کے میچ کی ایک طرف ہوتی ہے تو اس اشیا کب میں تو پاکستان اور انڈیا کے دو میچز ہونے ہیں اس لیے دو میچز رکھے جاتے ہیں کہ ریمنیوز زیادہ جنریٹ کیا جائے اشیا کب کے لیے اور تمام ٹ سے زیادہ جو ریمنی ہوئے وہ تقسیم ہو سکے تمام ٹیموں پر ڈیوائیڈ ہوتا ہے تو اس لیے جائشہ یہ کبھی نہیں چاہیں گے اگر پاکستان ٹیم نراز ہو کر جاتی ہے تو انڈیا کے انڈیا اکیلے پر جو آمدنی جو ہے وہ آدھ سے بھی کم ہو جائے گی تو اس لیے جائشہ اور ایک مرتبہ پھر ایشیا کاب کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا لیکن پی سی بی کے چیر میں نجم سیٹی نے یہ ایک نیا جو فارمولہ ہے وہ ان کے سامنے رکھا ہے اور انہوں نے کہا ہے ہمارا یہی مطالبہ ہے اگر اس سے زیادہ ہم اور کچھ نہیں کر سکتے انڈیا کے میچ ہم باہر کروا سکتے ہیں اگر اس پر بھی آپ نہیں آتے تو پھر آپ کی مرضی ہے ایشیا کاب آپ کروا لیں ہم اس میں شرکت نہیں کریں گے لیکن جائشہ نے کوئی بات نہیں کی آپ دیکھتے ہیں کہ ایک دو دن کے اندر اندر جو ہے وہ ایشیا کاب کا شیڈول آئے گا کیونکہ جائشہ بھی سوچیں گے اگر پاکستان ٹیم نہیں جاتی تو ریمنیوں کتنا کام ہوگا اور اس میں انڈیا کا بھی نقصان ہے سری لنکا کا بھی نقصان ہے بنگلہ دیش تمام ممالک کا نقصان ہے جب ریمنیوں اتنی اجنیٹ نہیں ہوگا تو تو دوسرے ممالک کو کیا ریمنیوں ملے گا پیسے کیا ملیں گے وہ اس لیے دوسرے ممالک بھی اس بات پر اگری ہوں گے ان کو کیونکہ ان کے کرکٹ بورڈ کو پیسے ملنے ہیں تو پیسے کی بات ہوتی ہے تو اب جو ہے دوسرے بورڈ بھی پاکستان کی حمایت میں بولیں گے کہ اگر وہ انڈیا کے میچ باہر کروا رہے ہیں تو آپ کھیلیں آپ کو کیا مسئلہ ہے تو اس لیے اب جائشہ کو یہ بات ماننا پڑے گی اس لیے پاکستان کرکٹ بورڈ نے اور پی سی بی کے چیئر میں نجم سیٹی نے یہ جو اشیا کپ والا مسئلہ تھا وہ ایک طرف کی جو جنگ تھی وہ پی سی بی نے جیت لی ہے کیا وائلڈ کپ دوزر تئیس کے لیے پاکستان بھارت میں ٹریول کرے گا یا نہیں کرے گا تو اس کے حوالے سے آئی سی سی کا موقف ہونا ہے کیونکہ وہ آئی سی سی کا عیمت ہے تو آئی سی سی پہلے ہی پاکستان کو اگا کر چکا ہے کہ آپ نے آئی سی سی کا عیمت سمجھ کر آپ نے جانا ہے دوزر پچیس کی جو چیمپئنٹ ٹرافی ہے ہم ہر ممکن خوشش کریں گے کہ انڈیا جو ہے وہ پاکستان کھیلنے کے لیے آئے اگر انڈیا نہیں آتا تو پھر ہم سخت بھی کریں گے جس طرح پاکستان کو آپ بار بار یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ کو جانا ہے تو اس لیے بی سی سی آئی نے بھی آئی سی سی کو اور پی سی بی کو ورلڈ کپ کو لے کر بڑی کلیرنس دی ہے کہ ہم فل پروف سکوٹی دیں گے پاکستان ٹیم کو اور ساتھ ویزے کا جو ایشو ہے وہ بھی حل کریں گے پاکستانی فینس کو اچھی سکوٹی دی جائے گی تو اس لحاظ سے کافی کنونس کرنے کی کوشش کی گئی ہے لیکن اس پر بھی ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا جب جلد ہی اس کا بھی شیڈول آنانسمنٹ کیا جائے گا تو مکمل فیصلہ ہو جائے گا لیکن پاکستان ہمارے خیال پر ورلڈ کپ دوزر تیس کھیلنے کے لیے بھارت ضرور جائے گا اور ایشیا کپ کا بھی پاکستان نے اچھا راستہ نکالا ہے لیکن جو بی سی سی آئی ہے وہ کسی بھی بات پر آنے کے لیے تیار نہیں ہے تو دیکھتے ہیں کہ اب اس کا کیا فیصلہ ہوتا ہے امید ہے کہ یہ جو ہمارا آج کا شو ہے یہ آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند دل پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ملتے نیک سیڈیو میں تب تک کے لیے اللہ آپ